بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اے اور بی کے درمیان میں پچھلے لیکچن میں بھی پتایا تھا آپ کو اے اور بی کے درمیان میں بیٹوین کا نمبر ہوتا ہے درمیان اے اور بی کے درمیان میں کون سے ارثمیٹک مین ہے تھری اینڈ سکس کو پہلے آپ نے سمجھا ہے اگر وہ سمجھ آ جائے گی آپ خال کر لیں گے اگر تھری اینڈ سکس آر اگر اے اور بی کے درمیان میں اے اور بی کے درمیان میں دو ارثمیٹک مین ہے تھری اینڈ سکس دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر ٹو لکھاؤ فور لکھاؤ سکس لکھاؤ تین نمبر لکھے ہوں اور ان تین نمبر کے درمیان میں جو آپ کے پاس یہ نمبر ہوتا ہے یہ ارثمیٹک مین ہوتا ہے اس وقت ارثمیٹک مین ہوتا ہے جب یہ تینوں ارثمیٹک پروگیشن میں ہوتے ہیں تو تین نمبر ارثمیٹک پروگیشن میں کس وقت ہوتے ہیں جب ان کا ڈیفرنس جو ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے جب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ نمبر ارثمیٹک پروگیشن میں یا ارثمیٹک سیکوئنس میں اس کا مطلب ہوتا ہے ان کا کامن ڈیفرنس جو ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے یعنی سیکنڈ کو مائنس کریں فرسٹ میں سے جو آنسر آئے اور اس کو مائنس کریں اس میں سے وہ آنسر سیم آنا چاہیے اس کو کامنڈ ڈیفرنس کہتے ہیں وہ سیم ہونا چاہیے آپ کا جب وہ سیم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نمبر کسمیں ارثمیٹک سیکنس میں تو ارثمیٹک مینز کی ڈیفنیشن ہوتی ہے کہ تین نمبر ہوں ان کے درمیان میں یا کوئی بھی نمبر ہوں وہ ارثمیٹک مین میں اس وقت اتھ ہوتے ہیں جب وہ سارے کسمیں ہوں ارثمیٹک پروگیشن میں ہوں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اور بی کے درمیان میں تھری اور سکس کیا ہیں ارثمیٹک مین ہے جب یہ ارثمیٹک مین ہے تو اس کا مطلب کلیر ہو گیا کہ یہ کسمیں نمبر ہوں گے ارثمیٹک پروگیشن میں ہوں گے ارثمیٹک پروگیشن میں جب ہوتے ہیں تو سیکنڈ کو مائنس کریں گے فسٹ میں سے دیکھیں سیکنڈ کو مائنس کیا فسٹ میں سے آنسر کیا آئے گا تھرڈ کو مائنس کریں گے سیکنڈ میں سے ارثمیٹک پروگیشن میں تب ہی ہوتے ہیں جب ان کا ڈیفرنس ایم ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ نہیں سوچنا میں نے یہ 3-1 equal تو نہیں ہوتا 6-3 لیکن definition بتاتی ہے ہمیں جو rule ہے وہ بتا رہا ہے کہ ارثمیٹک mean دو نمبر کے درمیان میں جو نمبر ہوتے ہیں وہ ارثمیٹک mean اسی وقت ہوتے ہیں جب یہ ارثمیٹک پروگیشن میں ہوں اور یہ ارثمیٹک پروگیشن میں کب ہوتے ہیں جب ان کا ڈیفرنس ایم ہوتا ہے جی اب آپ اس کو minus کیا اس میں سے equal answer آئے گا اس کو minus کریں گے اس میں سے اسی طرح same آ گیا پھر میں یہاں سے شروع کرتا ہوں میں اس کو minus کروں گا اس میں سے ترتیب سے آپ کسی کو بھی minus کر سکتے ہیں 6-3 equal ہوگا b-6 کے جی اب یہاں سے ہم بالکل آسانی کے ساتھ ایکی value solve کر سکتے ہیں یہ آ جائے گا 3-a is equal to 6 میں سے 3 نکال لیں گے باقی 3 آ گیا اب 3 کو ادھر لے کے آ جائے minus 3 ہو جائے گا a ادھر چلا جائے گا plus a ہو گیا 3 اور 3 zero is equal to a ہو گیا اور a is equal to کیا جائے گا جی a کی value کتنی آگی zero آگی اب آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں میں نے اس میں سے کیا کیا ہے کہ a اور b کے درمیان میں دو arithmetic mean تھے اب یہ arithmetic mean ہے تو یہ values arithmetic progression میں ہو جائے گی تو 3-a جو ہو گا وہ equal آئے گا کہ اس کے 6-3 کے اب یہ آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں 6-3 کریں گے 3 آ جائے گا اور ادھر آپ کے پاس 3 plus 3 ہے ادھر آ کے minus 3 ہو گیا اور یہ ادھر چلا جائے گا a equal zero ہو گیا جی اب یہاں سے ہم b کی value نکال سکتے ہیں 6-3 آ گیا گا 3 آ جائے گا اور ادھر b minus 6 ہو گیا تو 3 6 کو ادھر لے کے آئیں گے plus 6 ہو جائے گا ادھر کیا رہ گیا b رہ گیا تو b is equal to 9 ہو گیا جی اس طرح ہم نے a اور b کی جو values تھی وہ ہم نے کیا کرنی تھی نکالنی تھی ادھر a آ جائے گا ادھر b کی values اب ایک چیز یہاں پہ جو میں آپ کو بتانا جاتا ہوں اب دیکھیں اگر میں یہاں پہ a کی جگہ لکھ لیتا ہوں zero کامہ کہ کوئی a کی value آ گیا zero اور 3 میں اسی طرح لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد 6 میں اسی طرح لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد b کی value کتنی آئی ہے 9 آئی ہے اب اس میں سے آپ نے d نکالنے ہیں بھی ہم نے چھیک ہے یہ question کا حصہ نہیں ہے میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کیا یہ arithmetic sequence بنتی ہے یہ نہیں اب دیکھیں second کو minus کریں first میں سے اس کو کہتے ہیں d تو یہ آجائے گا 3 minus 0 تو d is equal to کتنا ہو گیا 3 ہو گیا اب آپ اس کو minus کریں اس میں سے اس کو بھی d لکھتے ہیں 6 minus 3 تو d is equal to کتنا ہو گیا 3 ہو گیا اب آپ next اس کو minus کریں اس میں سے تو آپ کے پاس 9 minus 6 تو d is equal to کتنا ہو گیا 3 دیکھیں ہر ایک میں d3 آ رہا ہے اس کا مطلب clear ہو گیا یہ arithmetic progression یہ arithmetic sequence تبھی ہوتی ہے جب d سے اس کا مطلب ہم نے a اور b کی جو values نکال لی ہیں وہ بالکل exact ہیں کیونکہ ہم نے یہ number کس میں ہوتے ہیں arithmetic progression میں ہوتے ہیں جی اس طرح یہ کرنا تھا آپ نے تو ابھی اس سے related ایک question ہو رہا ہے جو same اسی طرح وہ آپ کے لیے as a assignment ہے تو ابھی ہم اس کا ایک part ہوتا رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری exercise یہ ہو گی وہ آج complete ہو جائے گی تو جی question number question ہے وہ آپ کا question number آ جائے گا 9 ہم نے ابھی 7 کرنا ہے question number 7 جی question number 7 میں دیا کیا ہوا ہے ہم نے کیا solve کرنا ہے جی 7 میں دیا if the arithmetic mean between 5 and b if arithmetic means between جی if arithmetic mean between 5 and and b 5 and b is 10 is 10 جی کہتا ہے اگر آپ کے پاس arithmetic mean between 5 and b is 10 then find جی question ہے then find value of b b کی value find کریں جی بہت easy question ہے صرف آپ کو بات سمجھانی چاہیے if the arithmetic mean between 5 and b یہ main concept main چیز ہے 5 اور b کے درمیان میں arithmetic mean is 10 کس 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 درمیان میں جی 5 اور b کے درمیان میں arithmetic mean کتنا ہے 10 5 اور b کے درمیان میں آپ نے اس طرح لکھنا ہے arithmetic mean کتنا ہے 10 ہے اب جب یہ arithmetic mean ہے تو یہ number کس میں لکھتے ہوتے ہیں کیا ہم لکھتے ہوتے ان arithmetic progression میں ہو جائیں جی اب 5 اور b کے درمیان میں 10 arithmetic mean ہے یاد رکھیں ہم نے فارمولا پڑھا تھا arithmetic means is equal to a plus b divided by 2 اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ہو جائے گا a اور یہ ہمارے پاس ہو جائے گا b اور یہ ہمارے پاس کیا جائے گا arithmetic mean آ جائے گا یہ آپ لکھنا نہیں ہے question جب حل کریں گے یا paper میں آ جاتا ہے یہ آپ کو سمجھانے کی حاطر میں لکھ رہا ہوں یہ ہوتا ہے a b b ہوتا ہے اور یہ کیا جائے گا آپ کے پاس arithmetic mean ایک تو یہ بھی ہوگا یہ پہ value لگا دیں گے solve ہو جائے گا اچھا میں اس کے علاوہ solve کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیا اس کے علاوہ بھی حل ہو جاتا ہے جی اس کے علاوہ کیسے حل ہوگا جیسے ہم نے پہلا 5 اور ادھر کیا آ جائے گا b minus 10 ہو جائے جی 5 plus minus 10 ادھر آ کے plus 10 ہو جائے is equal to b تو b کی value کیا آ جائے 15 اس کو پلس کریں گے اب آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ value لگائیں ہم چیک کرتے ہیں کیا یہ same آیا یا جاتا ہے آپ minus کریں گے second کو minus کریں first میں سے دیکھیں 10 کو minus کیا 5 میں سے باقی 5 بچے گا 15 کو minus کیا 10 میں سے باقی 5 آجائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ value آپ کی کیا ہوتی ہے exact ہوتی ہے بالکل same ہوتا ہے اس کا same question number جو آپ 8 ہے same آپ کے پاس اسی طرح آپ کے پاس سوال ہو جائے گا اور question number 9 ہے یہ آپ کے 3 question اس میں ہوں گے بہت شکریہ thank you